موسیقی ہماری اسی طرح کی یہ مارکٹ ہے بلکل آیا آلہ میار کی چیزیں رکھی ہیں یہاں پہ آپ موتر میں خود دیکھ لیئے یہ قیمت بھی کام ہے اور انتہائی بطلب جسے کہتے ہیں قوالیٹی ٹاپ کی ہے دیکھئے یہ شبزی ایسے یہ گوپی تو کوئی کالٹی اس کی اچھی نہیں لگا اگر اس کو کیمیکل اور تیزاب سے دھو دینا تو یہ چمک رہی ہوتی ہے یہ بلکل ہم نے نہیں دھو کیمیکل اور تیزاب سے دھونے کے بعد اس کو پکا کے کھا جائیں ہاں چمک جائیں تو ہم نے اسے نہیں کیا ہزار روپے کلو ہے ہزار روپے کلو یہ ہماری اتنی گریس فول اتنی سمجھدار انٹیلیجنٹ پولیٹیشن آئیکون کو تم بے اکوپ بنانے کی سوچ رہے ہوں ہمارے بھاو تاؤں میں نہیں آئیں گی ہماری باتوں میں آئیں گی السلام علیکم السلام علیکم سمجھدار شرمیلہ فاروگی کیسی ہے آپ سو گود تو ہمیو شرمیلہ کیا آپ کیسی ہے یہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہوگی شرمیلہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا ایک تو مہنگائی تھی اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ویسی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ اسمان کچھ ہونے لگی کہ آپ لو ہی گلیس شیز بناتے ہیں کہ اس پر کوئی عمل نہیں کرتا پھر کیا کرتے آپ لو لسٹ بنتی ہے لیکن دیکھیں نا کچھ اپنی نیو تو کبھی فطور ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر مارکٹ میں سلاح الدین صاحب جیسے لوگ ہیں جو ہزار روپے کلو بیچ رہے ہیں اری تو دیکھیں وہ تعزاب سے دھولی بھی نہیں بلکل تازہ تازہ فارم سے آئی ہے تیار تیزاب سے دھولی بھی ہے 甘gruppe نہیں نہیں تو تم نے کہا یہ والی تیزاب سے دھولی بھی نہیں ہرانے hasnم تو میں اس کے حالت دیکھو دیکھیں نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی بغیر میک اپ کی ہے ہم بھی میک اپ نہیں کرتے کوئی میک اپ نہیں کوئی فلرز اور انجکشنز نہیں ہم بھی نیچرل بیوٹی ہے بلکل ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہاں کیا کہہ رہے ہو اللہ سلامت رکھے اور اگر نیچرل بیوٹی آپ ہیں تو آپ کبھی شاگفتہ سے بھی ملیں وہ بھی نیچرل بیوٹی شاگفتہ ان کی بیگم ہے اچھا بیگم کہاں ہے ہر بک ان کی لڑائی اممہ کیا گئی ہے اچھا اسے شرنیلہ آپ کیونکہ جو لوگ سیاست میں ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے سب مسئلے ہمارے انہوں نے ہی حل کرنے ایسا ہوتے کوئی آکے کہ ہمی بیگم باہ لڑتی ہے فلاں فلاں اس طرح کے گھریلو مسائل بھی آتے ہیں بہت سارے پر کیا کرتے ہیں گھریلو مسائل خواباتین زادہ کانٹیک کرتے ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے صحیح والے مسئلے ہیں لیا نے مار پیٹ کی ہاں ہوتے ہیں جمیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں پولس نہیں سن رہی ہے یا ان کے پاس اتنی کارج نہیں ہوتی کہ پولس کے پاس جائیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں کوئی گھر میں سپورٹ نہیں کر رہ ہوتا ہوت سارے ایسوس ایک چیز ہے شرمیلا چونکہ میں آج میں آنےر آپ کو پریشییٹ کرنا چاہتی ہوں سن گورنمنٹ کو بھی ایک ریسنٹی کچھ ایسا ایسو ہا تھا جس میں آنے ہاں 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 تکال پولیس ہائی کبھی زندگی میں اتنا کھیک رسپانس نہیں دیکھا میں نے کہاں ہوں میں نے کوئی انٹرکشن نہیں کرتا میں نے صرف 1.5 پہ کال کی ہی سید یہ یہ مسئلہ ہے پلیس یہاں پر پانچیں امیجیٹلی آئے اس کے بعد مجھے کال کر کے کہاں آپ کا مسئلہ سوال بہا میں نے کہاں ہوں گیا کہتے ہیں تکیو ویری مچ مام پلیس لائکار پیجز میں نے تو امپریس ہوں کہ ہی سکتیو رابیہ پریشییٹ کرنے کا سو گوڈ 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 میں نے کوشش پوری ہوتی ہے لیکن کام ہونے کے بعد کوئی اپریشییٹ کرتا نہیں ہے آپ نے تو پھر بھی آن ایر کیا ہے میں نے اس لئے کیونکہ دیکھیں اچھی چیزیں ہم رمضان میں بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ لوگ کو اپریشییٹ تو کریں اچھے کاموں کے لیے انکریجمنٹ ہوتی ہے نا اچھے چلے میں آپ کو ایک اچھی سی جگہ لے کر جا رہی ہوں زرا ماحول کی گرمی سے دور یہ مارکٹ آپ کو کیسی لگی ہے بہت خوبصورت ہم نے نا یہ ایمپریس مارکٹ سے چیکو لگ رہے ہیں مجھے ہاں جی بالکل چیکو ہیں اور یہ اچھے ہیں یہ ویسے والے نہیں ہیں تربوز بھی پڑے ہیں سلاو دین والے گرما سردہ بھی ہے یہ مٹی کے برتن آپ بچوں میں کھلی ہوگی ہیں گلے کہتے تھے گلے گلے اس میں ہم پیسے ڈالتے تھے چوانیا اور جمع کرتے تھے پیگی بینکس آگئے بچوں کے کول ہوگا ہے ہمارے بچے بھی اب بگی پیسے بھی اب تو بچے پیسے مانگتے ہیں پیسے دے اب تو ہم آپ کو لیکے جا رہے ہیں جی اپنے کیفیٹیریا میں اور کیفیٹیریا میں ہم آپ کو لے کر بیٹھنے ہیں اور آپ سے گپ شپ کٹیں آئیے شمیلہ یہاں پر بیٹھئے thank you please have a seat انہار یہ ایرانی کیفے جو صدر میں اس سے ملتا جلتا بنایا ہے تاکہ گپ شپ مزے کی ہو اچھا جی آپ نے پرانے ترز کے اوپر آپ نے ہمارا پیرا سیٹ دیکھا آپ کو کیا فیل آیا اچھا میں جب یہاں پر آئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں کہاں آگئے بکوز میں جب لاسٹیر آئی تھی ٹرانسیشن میں تو ہم نے اندر جو ہال ہوتا ہے اس میں کیا تھا ایک روایتی سیٹ ہوتا ہے ہاں روایتی سیٹ ہوتا ہے لیکن یہاں کہ مجھے لکس آئی جس طرح آپ نے کہتے ہیں فلم سٹی ہے پورے سٹکٹرز کھڑے ویں اندر پرمنٹ سٹکٹرز یہ پرمنٹ ہے یہ بالکنیز میں لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر سکتے ہیں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں باہر بالکنیز تو یہ ہی خوبصورتی ہے ہمارے اس پیارے سے ہم اسے کہتے ہیں ایکسپریس محلہ بہت خوبصورتی ہے ایکسپریس محلہ مجھے یہ بتائیں کیا چل رہا ہے ملک میں پولیٹکس میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے بھائی بھوچال آگیا بھوچال آگیا یا کدم سب بدل گیا ہے مطلب راتو رات کل آپ دیکھیں سنڈے والا دن تھا اور لگنی راتو سنڈے ہے مطلب کل سنڈے پہ آپ دیکھیں کہ ناشر اسیمبلی بھی تھی انسیشن وزیر آزم بھی چلے گئے پنجاب اسیمبلی بھی تھی ججز بھی آکے سپریم کورٹ میں بیٹھ گئے وہ بھی پہلا دن روزے کا رمضان کا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان کے پہلے دن سب تھک گئے کیونکہ صبح آٹھ نو بجے سے سب کے ٹی وی آن تھے سب دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے پھر رات گئے تک جو نیوز کی happenings تھی سب کچھ اتنا ہوا کہ ہمیں لگ رہا تھا ایون آج صبح سے سب کچھ سپریم کورٹ پر سب کی نظریں مجھے یہ بتائیں اور جو سب کا سوال ہے کہ شرمیلا جائسی active politician who's on TV who's on social media who's also with the family بیٹے کے ساتھ how do you manage family life and work life رابیہ کبھی کبھی time management کرنا تھوڑا مشکل جاتا ہے let me be very honest جو لوگ یہ کہتا ہے نہیں جی time management سے ہر چیز ہو جاتی کبھی کبھار آپ کو pick and choose کرنا پہتا ہے آپ کی priority بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو priority ہوتی ہے آپ کا بچچہ family پہلے آتی ہے اب جیسے فر ایسامپل میں آوامی ماچ کے اندر لیکن میرے بیٹے کے سکول کے ایدمیشن کا انٹیوو تھا تو ایدی کم بیک for that one day and then go back تو پراریٹیز کھنا پڑتا ہے یا میں کچھتا ہے کہ میں آوامی ماچ کے او پڑوں تو میں پچے کی ایدمیشن چھوڑ میں خود کیونکہ ابھی دو بچے پال رہی ہوں تو یہ جو موم گلٹ ہوتی ہے جو ایک شرمینده کی ماں کے اندر انبیلٹ ہوتی ہے کہ میں بچے کے ساتھ میں بچے کو اوائیڈ نہ کر رہی ہوں اگنور نہ کر رہی ہوں میاں تو ایسے سوچتے ہی نہیں ہے والد مہترم صبح سے رات تک آفس میں ہوں وہ ان کے لیے یہ مہتر نہیں کرتا یہ موم گلت جو ہماری انبیلٹ اور پاکستانی عورتوں میں بہت زیادہ ہے اس کا کیا کریں ہمارے ہاں ایک سوچ یہ ہے کہ بچے پالنا ان کی پروش کرنا بنیادی طور پر ایک خاتون کا کام ہے ماں کا کام ہے اب جیسے میں میرا بچے سو کے اوٹھا تھا اب ایک سا تیار ہوتی بچے میرا ساتھ کھیلنا چاہرہ تھا ماما ماما کر رہا تھا اب میں تیار ہوتا تو مجھے گلد رہی تھے کہ میں غیل در کا رکھا تھا میں میں تیار اس کی آرہ ہوتے تھے کیونکہ یہinctہ اس پر پانچنا تا آج اب میں جیسے یاں ہوتا ہوں اور مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یہ مجھے کھا نہ کھا نہ کھایا اس کو مارے نہیں کھلایا ایک سا بھیکی کو گیا تو میں پونگر کے پوچھوں گی وہ ہوتا ہے لیکن I think زندگی میں خاتون کا کریر ہونا بہت سے ہوتا ہے If you are an empowered woman اور اگر آپ ایک پڑی لکھی سمجھدار کام کرنے والی خاتون آپ اپنے گھر میں بھی کانٹریبیوٹ کرتی ہیں اور آگے جا کے آپ کا بچہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرے گا آپ نے بچے کی بہتر پرورش کرسکیں گے بچوں کو باہر کام کرنے والی مائیاں گھر میں بہت تو انٹرپنوز ہو گئی ہوم کوکس ہیں بہت ساری لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں آن لائن بزنس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بچہ ماں کو کچھ اور گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی ریسپیکٹ زیادہ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے ایسے بچوں لڑکے ہوتے ہیں بچے وہ زیادہ انڈسٹانڈنگ ہوتے ہیں عورتوں کے حوالے سے I think آج کل کے بچے آپ دیکھو نا رابیہ کہ آپ کے پاس میڈیا ہے تلیویزن ہے پہلے یہ ایکسس نہیں ہوتا تھا بچوں کے پاس ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے پاس ایکسس نہیں تھا کہ ٹابلٹس ہیں اور فونز ہیں اور یوٹیوب ہے اب بچے بچے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سو دنو اب میرا میں کہیں جا رہی ہوتی ہوں گھر میں ٹی وی شو کر رہی ہوتی ہوں دیسنج آتی تو میرا بیٹا کہتا ہے ماما ٹی وی شو شروع ہو گیا دیسنج پر شو کرنا ہے میری جب بیٹی چھوٹی تھی چھوٹیIEL کے چھوٹی تھی گو ٹ Bird D黨ل squawڈと思います میں نوی باہر بیٹھی ٹھا 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 رہی ہوٹی دیوازے پر vl کے ش اہم میں شاید حسام خبت چھوٹی کے نکا ٹھا ٹی اچھا یہ کہتی تھی کہ میرے جو پاپا تھے وہ بہت ہی اچھے تھے انہوں نے مجھے بڑا ٹائم دیا بڑا امپاور دیا and you were very close with him I was very very he was my father my mother my best friend my confidant my everything my mentor تو میں سمجھتی تھی وہ مطلب بیست ہے لیکن اس کے بعد اگر میں دیکھتی ہوں تو واقعی ہے شام not because he's my husband ویسے آپ جز تو کر سکتے ہیں لیکن he makes sure he gives enough time to the child a child is very important دفتر سے he comes back and immediately میرا بیٹا کہتا ہے کہ car ride پہ جانا ہے یا کہیں golf club جانا ہے and no 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 he will go out لے کر جاتا ہے رات کو اگر میرا بیٹا نین سے سو کے اٹھ جاتا ہے کبھی چار وز اٹھ جاتا ہے اس کو نیچے جانا ہے کچھ کرنا ہے یا نرسری میں جانا ہے my husband will take him nani سے کتنا close ہے nani سے he's close he loves his nani تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بلکل فز جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں میری تو میں سب کو کہتی ہوں میری ساس و میری اممہ دونوں کی بڑت بڑی سپورٹ ہی سو کے سب کوئی اس مطلب ہے بچے سمالے میں تو جب کل پھنچ گی کچھ سمجھ گی آنا ہے تو میں nani کے پاس چھوڑ جا ہوں کہ میں nani کے پاس نہیں چھوڑتی ہوں میرا بچہ جو ہے ماشا اللہ بیس 3.9 عام احساس فور تو گھر میں جو ہمارا سٹاف ہے وہ اس قسم کا ہے کہ وہ خیال رکھ لیتا ہے اس کی جو ہلپ ہے اس کی نینی ہے چیز دور ورکھری ہے ورنہ کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں اگر نہیں اویلیبل ہوں تو دن مائی حزبن میک شو اچھا یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ اور کیامراز ہم نے لگائے ہوئے ہیں بی بی کیم ہاں فر اگزامپل جیسے میں ابھی عوامی مارچ کے اوپر تھی چھ ساتھ دن سو مائی حزبن میٹ شور کہ ہی ٹک ہم ٹو آفیس یا وہ گھر پہ اور اس طریقے سے اپنے کام بھی کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ وہ اس نے ٹائم دینا شروع کیا تو یہ کرنا پڑتا ہے اچھا اب حشام آپ نے کہا کہ فادر تو بہت اچھے ہیں میہ کیسے ہیں آپ کے یہ بتائیے کہ جو پولٹیکل اس میں ظاہر ہے he's very close he knows ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا اپنا بھی بہت رہتا ہے لیکن جب آپ کے لیے جیسے وہاں بھی مارچ تھی آپ لوگ کے لیے تو ایک سکسس والی چیز بن گئی کہ آپ لوگ کے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں جب ایسا کچھ ہوتے حشام کے ساتھ do you share that happiness وہ والا سکسس فیکٹر میہ کیسے شیئر کرتے ہیں کیا ہوتا ہے گھر میں ہم بہت کم سیاست پہ بات کرتے ہیں اچھا مطلب بھی مطلب ایک جنرل ڈسکشن ہوتا ہے لیکن گھر میں بہت کم سیاست بکوز حشام بھی بہت کم گھر میں ہوتا ہے میں بھی بہت کم گھر میں ہوتا ہوں تو جب ہم آتے تو ہم آبت باقی اتنی سالی چیزیں ہوتی بات کرنے کی گھر میں نیٹفلیکس بہت ضروری ہے ہماری 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 کاراچی میں مجھے لگتا ہے in the last 3-4 years جو کھلنا شروع ہوئے ہیں and وقت اچھا ہے لہور آپ جائیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتے آپشن سلاب آدھ میں تو بلکول ہی نہیں سمجھ آتے مجھ لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ پچھا رہے ہیں اچھا اور اسلام آباد میں سب سے فرنی مجھے بات کرتے گی کہ جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ کو آپ سارے جاننے والے میں بیٹھے ہیں کوئی جگہیں اتنی سی ہے نا سوڑی سی وہیں آپ کو سپورٹس کے بھی سارے روگ ملیں گے میں کبھی ایک ٹیبل پہ ہم بیتھے ہیں وہاں شوے بختر بھی آگئے وہاں پولٹیشنز بھی آگئے وہاں امپرز بھی آگئے اور سب اکھٹے بھی ہو جاتے ہیں چلو جی ساتھ اور وہاں نہیں ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی پیٹی آئے یہ بھی تو ہے نا اچھا مجھے یہ بھی بتایا ہے شرمیلہ کہ آپ کی بڑی ساری دوستیاں ہوں گی جو اب دوسرے پارٹیز میں ہیں تو اس کو کس طرح مانیج کرتی ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں جی اب شرمیلہ تو جی بڑی نون لیگ کے فلا فلا وقت میں خلاف تھی اور نون لیگ کی خاتون کے ساتھ تصویر ہے ان کی تو اس کو کس طرح رکھتی ہیں دوستیاں پولٹیکس اسائیڈ دیکھیں جو چیز ہو گئی اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا ہے جو ایک تکریف کا وقت ہم نے نون لیگ میں گزارا لیکن اس میں کسی ایک انڈیویجل کا تو خصور نہیں ہے جو اس وقت کے امینیز اے امپیز وغیرہ ہیں so i'm on very good terms with most of them پی ٹی آئے کے لوگوں سے بھی دوستی ہیں پی ٹی آئے کے چند کم پی ٹی آئے کے لوگ بہت دارے لوگ آپ کی پارٹی سے گئے ہوئے ہیں جی وہ تو خیرہ مجھے ہیں لیکن اس میں بہت سارے لوگ ملتے بھی ہیں آتے بھی ہیں میسج بھی کرتے ہیں اور اب تخیر واپس آگے ہیں ہم کہتے تھے آپ واپس آجیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اکل ہوا ہے اس میں انہی لوگوں کا ہاتھ جو آپ لوگ سے ٹرین ہو گئے ہیں فواد چودری بابر امان oh my god فواد چودری تو i've worked very closely with فواد and i've worked very closely with a chairman مجھے یقین ہی آتا اچھا تمتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پارٹی چھوڑ کے بھی چلے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا شرم حایہ ہوتی ہیں THAT تو تھی نہیں ہوتا کہ جس پارٹی سے حال جائے ہیں وہ نے آپ کو اچھی پوزشششن ہوا ہے آپ کو اچھی اس پارٹی دے جنگا ہے آپ کو اچھو منتڈا تھا آپ کو اچھو منت Hanedaہوں کو اچھو من کو اچھو منتر ہلے ہیں جب کچھ لوگوں نے بلوہ گزر کی کر لی وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کے پارٹی کے جو چیرمن صاحب ہیں ان کا بھی دل ایسا ہی ہے کہ وہ نہیں ایکسپ کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پرسنل چیزوں پر معاف کر دیتا ہوں I think چیرمن صاحب is very compassionate like his mother لیکن where you have to draw a line there you have to draw کہتے ہیں نا باؤنریز ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس حدود سے زیادہ آگے نہیں ایک حدث پریزن صاحب جو ہے نا زرداری صاحب ہن کا دل بہت پر ہے وہ تو کتے ہیں دوستوں کے دوست ہیں ہوں بھول بھی جاتے ہیں سائل cheers ان کا دل بہت پر ہے ہن کا دل بہت پہ ہے اچھا جی ہم کالر ایک ہمارے س Rabbi ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے س gratis اسلام علیکم کون ہے ہمارے س آتھ کون بات کریں کہاں سے سراتی سے بات کر رہا ہوں عظمت عظمت جی عظمت کہیے جی آپ کا پرام بہت اچھا لگا پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو عظمت آپ کو بہت مبارک ہو کہاں سے بات کر رہی ہیں اپنی دعا میں آج جا سکتے گا بہت بہت آپ کا پرام بہت اچھا ہے اور آپ کا پرام ہم لوگ ہماری پوری سمی بہت شوق سے دیکھتی ہے بس آپ کہیں اور تو نہیں جاتی بس یہیں دیکھتی ہے نا سارا پرگرام مفتاری تک ریزرز تک ٹھیک ہے جی عظمت ہمارے ساتھ ہی یہ کولرز جتنا پیار کرتے ہیں عظمت ہمارے ساتھ تھے ایک کل ہمارے ساتھ عظمت تھی اور ایک آج ہمارے ساتھ عظمت تھے ہمارے کوکن کومپٹشن میں بھی کوکن کومپٹشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس ٹرانس پیشنی اچھا ریلی do you cook I used to وہ پھر ریڈز نے وہ جب چکن کو میں نے فیش بنا دیا اچھا وہ ہوا کیا تھا وہ ویڈیو آپ کی آپ نے کہا ہم چکن بنا رہے ہیں پٹ وہ تھے فیش فلی اور آپ نے کہا میں اس کی دم کاٹ دیا میں نے ایک 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 چیز آ جاتی ہے کہ اچھا اچھا میں کوویڈ مائن میں کوویڈ میں یہ تھا جب بلکل ہی لوگ ڈاؤن شروع شروع کا اور ہمیڈن نوو وٹو دو تو سب نے کوکنگ شروع کر دی میں نے بھی بڑی کھانے بنایے اچھا اس میں میں نے کہا چلو ویڈیوز بناتے ہیں اس میں میں نے کوئی تین چار چیزیں ساتھ پکائیں اچھا اور اس کی ہم ویڈیوز بنا رہے تھے تو وہ کوئی ایسی کوئی ہاں کوئی ایسا مومنٹ تھا جس کے اندر میں نے چکن کہتے کہتے فش لیکن میں نے کہا آپ نے کا چکن کے دم کٹ رہے ہیں یار بیری گویڈ لیکن اس کے بعد مجھے خوشید بات کی ہوئی پورا پاکستان حس رہا تھا میں نے کہا چلو اس ایسے محول میں جہاں سب رو رہے ہیں پریشان ہیں وہ ہسنے کا تو موقع ملا کیا بات ہے زبردہ سری تو آج ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے ڈالڈا کچن ماسٹر میں کہ وہاں چکن کی دم کٹتی ہے یا پھر فش کی دم کٹتی ہے ایک بریک لے رہے ہیں ہم شرمیلہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایدھے کچن ماسٹر ڈالڈا کچن ماسٹر میں آج کیا ہونے والا ہے آفٹر ویری شورٹ بریک شرمیلہ فاروقی ازویداز ان کے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے فیملی کو کیسے مینج کرتی ہیں اتنی بزی لائف کے ساتھ ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی فریش سکین اور خوبصورتی کا کیا راز ہے سب کچھ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پیالا رمضان موسیقی